بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹی اپنے باپ سے انتہائی پیار کرتی ہے باپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بیٹی کی راتوں کی نین اور دن کا قرار چھن جاتا ہے اس سے دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ایرانی میڈیا کی جانب سے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس نے پورے ایران کو ہلاک رکھ دیا لوگ دارے مار کر روتے رہے ابراہیم رائیسی کی بیٹی باپ کے گم میں کچھ بھی نہیں کھا رہی وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے ابراہیم رائیسی کی بیٹی نے باپ کی قبر پر ایسے کیا الفاظ کہے جسے سن کر پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑے آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جائیں دوستو بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دو بچیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی پھر ان کی شادی کر دی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے اس قدر پیار تھا کہ دنیا کی عظیم ہستی ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں تشریف لاتے دوستو ابراہیم رائیسی کی بیٹی باپ کی موت کی وجہ سے گم سے نڈال ہے ابراہیم رائیسی اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے باپ کی موت بیٹی کے لیے انتہائی تکلیف دا ہوتی ہے بیٹی کو حوصلہ دینے والا جب اس دنیا سے رخصد ہو جاتا ہے تو اسے یہ دنیا ویران لگتی ہے بیٹی جب بھی باپ کی جانب دیکھتی ہے تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے پوری دنیا کی خوشیاں مل گئی ایک دفعہ کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خاک ڈالی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سردھونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا رو نہیں اللہ تبارک وطالع تمہارے باپ کا بہترین محافظ ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے پیار انتہائی مسالی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو تھام لیتے اسے بوسا دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے ابراہیم رائیسی کی بیٹی بھی باپ کو اس قدر پیار کرتی کہ اس کا زیادہ تر وقت باپ کے ساتھ گزرتا چھوٹی سی عمر میں باپ کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا جتیمی ساری زندگی کا دکھ ہوتا ہے بیٹے ماں کے جب کے بیٹیاں باپ کے قریب ہوتی ہیں بیٹی جب گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے اب یہ بیٹی ساری عمر اپنے باپ کے پیار کو ترسے گی دوستو ابراہیم رائیسی کی دو بیٹیاں ہیں جبکہ ان کی شادی جمیلہ نامی خاتون سے ہوئی ان کا حسب نصب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے یہ کئی سال تک امام علی رضا کے روزے کے انچارج بھی رہے ان کی شادی مشہد کے امام کی بیٹی سے ہوئی ابراہیم رائیسی کا گھر انتہائی سادہ ہے انہوں نے ساری عمر لوگوں کی خدمت میں گزار دی ابراہیم رائیسی پچیس سال کی عمر میں تہران کے ڈپٹی پراسکیوٹر بنے انیس سو اٹھاسی میں ابراہیم رائیسی نے ملک کے بیشمار لبرل لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوگ انہیں نا پسند کرتے تھے ایران میں لوگوں کو ازادی رائے کا اختیار نہیں ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں بسنے والے ایرانی لوگ انہیں اس قدر نا پسند کرتے کہ انہوں نے ان کی موت پر خوشیاں منائی ابراہیم رائیسی اس قدر سمجھدار انسان تھے کہ انہوں نے سعودی عرب سے اچھے تعلقات قائم کیے ابراہیم رائیسی الیکشن جیتنے کے بعد ملک کے آٹھ میں صدر بنے ابراہیم رائیسی نے سمما کہہ کر پکار تھی ابراہیم رائیسی اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانا چاہتے تھے ایک بیٹی باپ کی قبر پر جا کر کی باپ کی قبر پر روتے ہوئے کہنے لگی بابا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں آپ کہاں چلے گئے میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے بابا آپ کی بیٹی آپ کو پکار رہی ہے مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے بابا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں بابا خدا کے لیے آپ لوٹ آئیں دوستو اس ویڈیو کو وزیر آزم ہو یا صدر ہو سب نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے موت برحق ہے یہ سہاگوں کو اجار کر رکھ دیتی ہے بچوں کو یتیم کر دیتی ہے گھروں کے گھر ویران کر دیتی ہے یہ کسی کا حسب نصب نہیں دیکھتی یہ کسی کا مرتبہ کسی کی دولت نہیں دیکھتی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے باپ کی کمی محسوس ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا کرے ان کے نصیب اچھے کرے یا اللہ تمام بیٹیوں کے باپ کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ قائم رکھنا کسی کو بھی آزمائش میں نہ ڈالنا تمام لوگ کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں شکریہ